السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موت جو ہے نا وہ ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے اس زمن میں جو روایت آتی ہے اسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے اس روایت کو حلیت الاولیاء کی جلد نمبر تین صفحہ ایک سو اکیس پر اور تاریخ بغداد کی جلد ایک صفحہ تری فورٹی سیون پر اسی ذرہ العقیلی نے بھی اسے الدعفہ میں حدیث فور ہنڈرڈ ایٹین کے تحت روایت کیا ہے اور ابن جوزی نے الموضوعات کی جلد تین صفحہ دو سو اٹھارہ ابن العربی اس حدیث کو سراج المریدین میں نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح حسن ہے علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان مرتے وقت جن تکلیفوں کو پاتا ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت جو متفقن علیہ روایت ہے بخاری میں بھی موجود ہے مسلم میں بھی موجود ہے پھر صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے کہ جس مسلمان کو بھی مرض میں یا کوئی اور مسئبت لاحق ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی وجہ سے اس کے سبب سے اس کے گناہ مٹا دے جس طرح درخ سے پتے جھڑتے ہیں اور اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں بھی اسی طرح اس کو الطائلاسی بھی روایت کرتے ہیں حدیث 370 البیحقی القضاعی الوقیع الزہد میں حدیث 97 کئی کتب میں روایت آتی ہے اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت صحیح بخاری میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو دنیا میں کسی مصیبت میں اس کو مبتلا فرما دیتا ہے کہ بھئی اس مصیبت میں پھر اس کے گناہ جھڑیں گے اچھا اس روایت کو امام بخاری تو روایت کرتے ہی ہیں امام مالک الموتہ میں سے روایت کرتے ہیں پھر مصنف امام احمد میں صحیح بن حبان میں اسی طرح امام بحقی اس کو الادب میں روایت کرتے ہیں اسی طرح ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ جب میں کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کو موت سے پہلے اس کی ہر برائی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں کبھی بیماری سے کبھی اس کے بیوی بچوں کو آزمائش میں ڈال کر کبھی اس کی معاش میں تنگی کر کے اور رسق میں کمی کر کے پھر بھی اگر کچھ بچتا ہے تو مرتے وقت اس پر سختی کرتا ہوں حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن کہ اس کی ماں نے اسے جنات اس روایت کو تذکرہ میں امام قرط بھی روایت کرتے ہیں اب اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے اطراف میں جو مسلمان ہیں وہ کبھی کمپلین بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں اور ہمارے ساتھ وہ کیوں اور یہ مسئلہ کیوں اور وہ آزمائش کیوں ان تمام سوالوں کا جواب اس ایک حدیث قدس میں موجود کہ جب اللہ رحم فرمانا چاہتا ہے کیونکہ ہم سب نے کچھ نہ کچھ تو گناہ کیے ہی ہیں گناہوں سے تو ہم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے کوئی بھی معصوم نہیں ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا رحم ہے کہ قیامت کے دن ہم اپنے نامائے عمال میں گناہوں کی کسرت کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں اس سے ہمیں بچانے کے لیے یہاں پر ہماری برائیوں کا بدلہ یوں دے دیتا ہے کہ کبھی بیماری آ جاتی ہے کبھی بیوی بچوں کے معاملے میں کیونکہ وہ انسان کے رشتدار ہوتے ہیں جن کے ساتھ سارا دن رہنا پھر ان سے ایک محبت ہوتی ہے خاص محبت ہوتی ہے ان پر انسان ایک شیلڈ بن جاتا ہے اور یہاں پر مرد کی اعتبار سے اس روایت کا یہ ٹکڑا موجود ہے خواتین اکثر جو ہے نا لیفٹ آؤٹ فیل کرتی ہے ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض مواقع پر جنرلائز بھی کر دیا ہے چیزوں کو دیکھیں بیماری تو سب کو آتی ہے نا صرف مرد کو تو نہیں آتی عورت کو بھی آتی ہے تو وہاں پر اس کو اپلائے کر لیں تنگی معاش اور رزق کی کمی یہ میاں بیوی دونوں مل کے یہ چیز جھیلتے ہیں نا کہ شوہر محنت کر رہا ہے بہت محنت کر رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ابھی وہ باب نہیں کھلا اب انسان پھر کڑنا شروع کر دیتا ہے پھر انسان اپنے شوہر کے ساتھ یہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اسے دوسروں سے کمپیر کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی ایک تو یہ کہ وہ اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے اور پھر آپ اسے سائیکلوجیکلی ایک موت دے رہے ہیں اس کو عذیت ٹورچر دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا سہارا بنے کہ کوئی بات نہیں تو محنت تو کر رہے ہو نا محنت کرتے رہو اللہ کریم ہے اللہ دے گا یہ کہنے کے بجائے ہم کیا طرز اختیار ارے یا چھوڑو یار تم سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی وہ گھر آ کر اور مزید کرش ہو جاتا ہے اور اللہ نے یہاں بیوی کا رشتہ مودد اور محبت کا دالا ہے یہ ایک کام شور کا بھی ہے کہ بیوی جب اس قسم کے معاملات میں ہوتی ہے جھنجلائی ہوئی ہوتی ہے اور بکھری ہوئی ہوتی ہے تو شور کا کام ہے اسے سمیٹھنا نہ یہ کہ اسے مزید تانے دے کہ آپ نے اسے اور توڑ دیا تو یہ کچھ ایسے بیہیوئرز ہیں ہمارے ہاں جنگ بنایا ہوتا ہے گھر وجہ اس کے کہ ایک دوسرے کے سہارا بنے کوئی تو وجہ ہوگی کہ قرآن میں اس رشتے کو مودد و محبت کا رشتہ کہا گیا ہے جنگ کا رشتہ نہیں کہا گیا بہرحال پھر اسی روایت میں کیا آتا ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اس کے گناہوں میں ایسا معاملہ ہے کہ زیادہ ہیں تو پھر موت کی سختی سے اسے اللہ پاک فرم اور امام قرطبی زمن میں کہتے ہیں کہ اور جس شخص کو تو اللہ پسند نہیں فرماتا اور اس پر راضی نہیں ہوتا اس کا معاملہ بالکل اس کے الٹ کر دیتا ہے کیا آپ ظاہر ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے پاس تو ہر چیز موجود ہے بھئی نے تو کوئی تکلیف اور تنگی نہیں ہے یہ تو ساری دنیا کی بدماشیاں کرتے پھرتے ہیں یہ تو اللہ کے علاوہ ہر کسی کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں غیر کی بھی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ کا نام لینے والوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے لئے زمین تنگ کر رکھی ہے اور پھر انہیں نوازہ بھی جا رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے یہ معاملہ پھر وہی معاملہ ہے کہ یہاں یہ مست ہیں اور قیامت کے دن انہیں کرش کر دیا جائے کیونکہ انہیں سب کچھ یہی مل گیا ہے ان کی رسی ایسی دراز ہوئی اس طرح بعض مسلمانوں کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن انہیں ظلم کے بازار گرم کی ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیوں کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ ان کے ساتھ بھی پرفیکٹ تو کسی کی بھی لائف نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان پر وہ وہ مسئیبتیں نہیں ڈالتا ان کے گناہوں کو صاف نہیں کرتا کہ قیامت کے دن ایک کٹھے ایسے ایسے ان پر لادے جائیں گے یہ گناہ پھر بھکتیں گے خالدینہ فیہا پھر رہیں گے جہنم میں تو اسی لئے جو ہے دیکھیں ایک حدیث میں اللہ تعالی فرماتا ہے جسے امام قرطبی نے التذکرہ میں روایت کیا ہے کہ اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں جس بندے کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کو اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں کبھی جسم کی صحت کی صورت میں کبھی اس کے رزق میں اضافے کی صورت میں کبھی اس کے اہل و عیال میں خوشحالی کی صورت میں پھر بھی اگر کچھ رہ جاتا ہے تو مرتے وقت اس پر آسانی کر دیتا ہوں حتیٰ کہ جب مجھ سے ملتا ہے تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں رہتا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا دیکھو کتنا بڑا عذاب ہے اس پر وہ سمجھ رہے کہ اس کے لئے سارے معاملے آسان سہل کر دیئے گئے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اسے مشکل ہی کوئی نہیں ہے اسے اصل میں اسے جہنم کی آگ میں مزید اندر جانے اور مزید تکلیفوں کے لئے تیار ہو کیا جا رہا ہے اور اسی مفہوم کی ایک روایت سنن نبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ صحابی رسول حضرت ابن خالد صلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناگہانی موت کافر کے لئے تو غزب کی پکڑ ہے اب ناگہانی موت بہت سارے لوگ ہیں اچانک ان کا انتقال ہو لیکن یہ کافر کے لئے بڑی غزب کی پکڑ ہے مومن کے لئے نہیں مسلمان کے لئے نہیں اب مثال کے طور پر کسی کے ایک دم ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے سٹروک ہو جاتا ہے برین ہیمریج ہو جاتا ہے کوئی اور مسئلے ہو جاتا ہے اچانک ختم ہو جاتا ہے لیکن کافر کے لئے یہ غزب کی پکڑ ہے کیونکہ اسے مولد ہی نہیں ملی مسلمان تو تیار ہے اپنے رب سے ملنے کے لئے کہ انہا لیلہ ہی وانہا الہی راجعہ اور یہ روایت مسند امام احمد میں آتی ہے حدیث امام ابی دعود نے اسے روایت کیا حدیث 3094 کے تحت پھر امام ترمیزی نے اسے روایت کیا ہے حدیث 979 کے تحت پھر مسنف عبدالرزاق میں آتی ہے پھر امام بحقی سے روایت کرتے ہیں اور امام ترمیزی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اچانک موت مومن کے لئے راحت ہے اور کافر کے لئے غزب کی پکڑ ہے مسند امام احمد کی روایت تھے اور ترمیزی شریف میں بھی آتی ہے اور امام بحقی بھی اسے روایت کرتے ہیں اور اس زمن میں محدث ابو محمد عبدالحق رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ایک روایت نقل کی ہے اسے امام قرطبی تذکرہ میں روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت دعود علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وسال فرما تو اچانک چلے جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی اور کوئی اچھی بات بھی نہیں ہوتی اچھی بات اس کے لئے نہیں ہوتی جو کافر ہے اور بری بات اس کے لئے نہیں ہوتی جو مسلمان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے غلام تھے زید بن اسلم ان سے مروی ہے کہ جب مومن پر ایسا درجہ باقی رہ جاتا ہے کہ عمل کے ذریعے اس تک پہنچے تو مرتے وقت اس پر سختی کی جاتا تاکہ موت کی تکالیف اور بے ہوشیوں کو برداشت کر کے وہ اس کی وجہ جنت کا درجہ پالے تو اس پر موت کو آسان کر دیا جاتا ہے تاکہ دنیا میں ہی اس کی نیکی کا بدلہ مکمل طور پر مل جائے اور انجامگار پھر وہ جہنم میں جائے اور حافظ ابو نعائم جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی جان اس طرح نکلتی ہے جیسے کوئی چیز چھلکتی ہے اور کافر کی روح کو اس طرح کھینچ کر نکالا جاتا ہے جس طرح گدے کی جان نکالی جاتی ہے مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو موت کے وقت اس پر سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے اور کافر جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو موت کے وقت آسانی کر کے اسے بدلہ دے دیا جاتا ہے امام طبرانی نے اسے المعجم الكبیر میں اور اسی طرح حلیت الاولیاء میں جلد پانچ صفحہ نائنٹی فائف پر اس روایت کو نقل کیا گیا اور مومن کے لیے جو آسانی کی روح نکلنا ہے کہ جیسے کوئی چیز چھلکتی ہے اس کی بھی کیفیت میں آپ سے بیان کر چکا ہوں ایک ہے ظاہراً موت کہ آپ نے دیکھا کہ بندے کے جسم سے روح نکل گئی لیکن روح نکلتی کیسے ہے اس کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے سمجھا رہی ہے آپ کو بات کہ روح نکلتی کیسی ہے اور وہ کتنی ٹائم میں نکلتی ہے اور اس ٹائم میں کس سیچویشن میں اور کن چیزوں سے گزر کے نکلتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے ان میں سے کچھ چیزیں میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کی تھی تو بعض نے کہا سراب نے تو ڈرا دیا میں نے ڈرایا نہیں آپ کو حقیقت بتائی ہے کہ آپ ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے باطن میں روح کیسے نکلتی ہے وہ الگ کیفیتیں اور ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہو کہ بندہ ختم ہو گیا ہے عبداللہ ابن مبارک اور جو بھی اس میں معاملہ ہے اس میں یاد رکھو کہ جو بھی اس میں معاملہ ہے اللہ سے یہی دعا کرو کہ اللہ آسانی پیدا فرمائے اور عبداللہ ابن مبارک نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کی ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں موت کو پسند کرتا ہوں اپنے رب سے ملاقات کے لئے بیماری کو پسند کرتا ہوں خطائیں گناہ مٹانے کے لئے اور فقیری کو پسند کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں توازو اور ان کے ساری پیدا کرنے سبحان اللہ اب تھوڑ پروسس دیکھیں صحابہ کا سوچنے کا کیا طریقہ ہے کہ رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے مومن کا کہ رب سے ملاقات ہوگی ہم نے ویسی اپنے دامن کو جھاڑ کے اٹھ جانا ہے بیماری کو پسند کرتے ہیں کہ خطائیں مٹ جائیں گی کہ رب سے ملیں گے تو خطاکار نہیں ہوں گے اور فقیری کو پسند کرتے ہیں کہ بھئی دنیا میں گم نہیں تھے فقر میں تھے اور فقیری یہ تھی کہ جو اللہ نے دیا اسے ہم نے سب کے ساتھ مل کے استعمال کیا زخیر اندوزیاں نہیں کی مل بانٹ کے رہے جب نہیں ملا تو اللہ سے دعا کرتے رہے اور بعض صوفیہ کا تذکرہ تو طرز عمل کوئی بہت ہی جدہ گانا ہے وہ پھر انشاءاللہ کبھی اور اس پر شاید ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جب مل جاتا تو بانٹ دیتے جب نہ ملتا تو شکر کرتے تو پوچھنے والوں نے کہا بھئی مل جاتا تو بانٹ دیتے تو سمجھ میں آتا ہے نہ ملے تو شکر کرنے کا کیا معنی کہنے لگے اب حساب نہیں دینا پڑے گا نا اس کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو فقیری کو پسند کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں توازو اور انکساری پیدا کرنے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم